ہمارا ہمارے خیت میں فیصلہ ہوگا سرکار ہمارے خیت میں ہی فیصلہ لے گی 2018 کے راجپت کے آدھار پہ ہی ہم لوگوں نے بھیٹ کیا آج وہی سرکار اس راجپت کو نرست کر دے رہی جو ہم نے پانچ سال اپنے زیون کے دیئے ہوئے ہیں اگر یہی ہوتا تو ہم لوگ پروت پی ٹی تی کر کے آتے ہیں 4pm نیوز نیٹ وقت میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں شتیج کانت آپ کو بتا دے رازہانی لکنو کے ایکو گارڈن میں ہوں اور پیچھے آپ تمام عبیارتیوں کو دیکھ پا رہا ہے یہ سبھی بی ایڈ پاس آؤٹ ہیں آپ ایک بات بتائیے اگر آپ نے ایکزامنیشن دیا ہے اور اس کے بعد آپ الیجبیل ہی نہیں ہیں کسی پرکشہ کو دینے کے لیے تب کیا ہوگا یہ سبھی جتنے عبیارتی ہیں یہ سبھی بی ایڈ کوالیفائی ہیں اور اب پرائیمری ٹیچر کے لیے ایکزامنیشن نہیں دے سکتے الیجبیل نہیں ہیں رازہانی لکنو میں آج پردرشن تھا کیا کچھ کہیں گے انہوں سے بات کرتے ہیں کہاں ساہو جی میں اہودھے سے ہوں میرا نام آنن سنگھ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سبھی ساہ پارٹی ایپ بیرتی ہیں یہ بھی بی ایڈ پاس آؤٹ ہیں سب سے پہلے ہم ایس سی آر ٹی کا جو ہے ایس سی آر ٹی پہ گئے تھے وہاں پہ ہم نے دھرنا دیا اور وہاں سے پھر ہم کو جو ہے جبردستی یہاں لائے گیا جب ہماری سنگھا بڑھتی گئی تو پولیس بل کے دوارہ ہمیں یہاں پھلا کے ایکو گارڈن میں رکھ دیا گیا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے سے ہی گیا تھے کہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آتا ہے گیارہ آگست کو اور اسی کے انروپ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب بی ایڈ جو ہے پرائیمری ٹیچر میں ایلیجبل نہیں ہے مطلب پرائیمری کے ٹیچر کی پوشت کے لیے وہ اب ایلیجبل نہیں ہے اب وہ اس کا ایکزام نہیں دے سکتا ہے جبکہ 2018 کے NCTE کے گجٹ میں یہ ساپ ساپ سرگار نے منسن کیا تھا NCTE دوارہ منسن کیا گیا تھا کہ بی ایڈ والے ایک گڑواتہ پور سچھا پردان کر سکتے ہیں اور وہ جو ہے ایلیجبل ہیں آپ کا پی آر ٹی میں جو ہے ایکزام دینے کے لیے اور سچک بننے کے لیے 79,000 سچکوں کی بھرتی بھی ہوئی ہے UP گورنمنٹ میں ایسے ہی ان جگہ بھی بھرتی ہوئی ہوگی اس کی مجھے ابھی جانکاری نہیں ہے لیکن ہوئی ہوگی تو وہاں پہ سامل کیا گیا اور اب یہ جو ہے فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا کہ 2018 کا جو گجٹ پتر ہے وہی جو ہے بیکار قرار دیا گیا مطلب وہ غلط ہے مطلب جو ہے وہ illegal ہے بی ایڈ والوں کو پی آئی ٹی میں سامل نہیں کیا گیا تو آپ یہ بتائیے ہم اسی کے انروپ بی ایڈ کیے ہوئے ہیں 2018 کے بعد بھی ہمارے بہت سارے سہ پارٹی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں جو لوگ ابھی یہاں آ نہیں پائے ہیں بہت سارے جو ہزاروں کی سنکھیا میں یہاں بھیڑ ہے آئی ہوئی ہے یہ سب 2018 19, 20, 21, 22, 23 تک اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے پہلے بی ایڈ کر چکے ہیں اب ان کی کیا گلتی ہے کہ یہ اس راج اگیا کے پتر کو جو ہے صحیح مانے کیا کوئی سرکار اگر نیم بناتی ہے تو کیا ہم اس کو صحیح ہی نہ مانے ہم یہ بیٹھ کریں کہ جب وہ سپریم کورٹ میں وہ نیم جائے پہلے اس پہ جو ہے وہ لڑا جائے جو ہے اور کیس لڑا جائے اس کے بعد جب سپریم کورٹ بتائے کہ ہاں یہ نیم صحیح ہے تب ہم اس نیم کانو پالن کرے اب یہ سپریم کورٹ نے جب فائنل جب نوٹس دے دی ہے تو اس پہ پر پروبلم کیا ہے ایسا ہے کہ جب 2018 2018 میں جب یہ کانون لا کے دیا گیا بیٹھالوں کو تو ہم نے اسی بیس پہ تیاری کے بیٹھ کیا پانچ سال گوائے اب اسی کو illegal کر دیا گیا یہ ہمارا ماننا ہے تو ہم نے پانچ سال جو گوائے وہ کہاں سم لیا ہے اپنا پانچ سال ہمیں وہ پانچ سال چاہیے نہیں چاہیے تو پانچ سال جب ہم نے برباد کیا تو ہمیں بیٹھ جب eligible کریے یا تو پھر ادھا دیس کے گلت کریے آپ دونوں نہیں ماننا ہے آپ اپنا قانون چلا رہے ہیں بس یہی چیز ہے یہی مانگ ہے کہ ادھا دیس یا بریج کو جو بھی لائیے لے آئیے ہم لوگوں کا بھلا کریے ابھی آپ لوگوں نے کیا پانچ سال کیا لگ رہا ہے امید کرتے ہیں کہ ہمارے ہی ہمارے ہیت میں فیصلہ ہوگا سرکار ہماری یہ سرکار ہمارے ہیت میں ہی فیصلہ لے گی اور انسی ٹی کہیں نہ کہیں ایک آٹو نومس سنسطہ ہے وہ سویت شاشی سنسطہ ہے تو وہ اپنا نیرنے لے کے اور اپنا بریج کوئرس کا انہوں نے کہا تھا کہ کرائیں گے تو وہ آوش کروائیں اور ہم لوگوں کے ہیت میں بیٹ دھاریوں کو بھی پرائیمری میں ابھی بھرتی کرنے کے لیے الیجبل کریں دیلے اتنا ہوتا جا رہا ہے اور مانگے صحیح سمائے پہ نہیں مانی جاتی مانی جاتی ہے تو کیا کچھ کرو ایسا ہے کہ ہم لوگ اپنے بہت دور زن پر دوتے ہیں دوہجار اٹھارہ کے راجپت کے آدھار پہ ہی ہم لوگوں نے بھیڑ کیا آج وہی سرکار اس راجپت کو نرست کر دے رہی جو ہم نے پانچ سال اپنے زیون کے دیئے ہوئے ہیں اگر یہی ہوتا تو ہم لوگ بیٹی تھی کر کے آتے کیونکہ دوہجار اٹھارہ کا راجپت نرست کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کارا تھا یا پھر اس میں کوئی نہ ساسن میں کمیاں تھی تب ہی تو آج نرست ہوا اگر ان کی کمیاں نہ ہوتی تو راجپت دوہجار اٹھارہ میں نہیں جاری کیا گیا ہوتا سرکار سے کیا مانگ کر رہے ہیں سرکار سے یہی مانگ ہے کہ پی آٹی میں ہم لوگ وہ سامل کریں کیونکہ ہم لوگ انہی کے راجپت کے آدھار پہ بیٹ پہ اڈمیسن لیا تھا پہلے تو آپ لوگ کا اگزامنیشن آپ لوگ دے سکتے تھے اور اچانک سے اس طریقے کا فیصلہ آ گیا جب فیصلہ آ گیا تو اس کے باد کافی بڑا نقصان ہوا اور جو نقصان کو لے کر کیا کہیں اب نقصان کو لے کر کیا کہا سکتے ہم لوگ اسی کے لئے تو یہاں پہ دھرنا بیٹھے دھرنا دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو سامل کیا جائے ہم لوگوں کی پانچ سال کی محنت جو ہے وہ برباد نہ ہو اتنے دنوں سے ہم لوگ اسی کی تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ جو مین نقصان تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا سمائے نقصان ہوا ہے جسی کیلئے ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں اور اسی میں ہم لوگ eligible نہیں ہو رہے ہیں تو پھر سے ہمارے یہ جو سال ہے پیسہ ہے سب کچھ تو برباد ہو گیا سرکار کی نیتیاں اس کے بعد سپریم کورٹ سے ڈسکوالی فائی کیسے دیکھ سر میں نے 2018 کے گجٹ کے امسار جو ہے بیٹ کیا اور میں نے مطلب کی بیٹیک کیا بیٹیک کے بعد بیٹیک کیا تو بیٹیک کیا بیٹیک والے پرائمری میں eligible ہیں اب پرائمری سے ہٹا دیا تو بیٹیک والے تو بیٹیک پورا بیکار ہی ہو گیا اب ہم لوگ کیچر میں کوئی بھی مطلب پرائمری میں ہی ڈال سکتی میں نے بیٹیک کیا تو ہم لوگ تو باہر ہوگے بیٹیک والے بہت بڑا نقصان ہوا آپ جی سر بلکل جو ہے اس میں نشط روپ سے آپ کہہ سکتے ہیں میں ایک سیمپل صحیح کا آکڑا دیتا ہوں کہ ایک بیدیارتھی جب بیٹ کرتا ہے تو دو لاکھ روپے لگاتا ہے رہنے کھانے سے لے کر اور بیٹ کی ڈگری لینے تک دو لاکھ روپے وہ لگاتا ہے اس کے باد پرتیورس وہ ہر چھے مہینے کی کوچنگ کی فیض جمع کرتا ہے 12-15 ہزار روپے اگر آپ یہ ساری چیزیں جوڑیں اور آج کے سمجھ کی مہنگائی کو بھی جوڑیں اگر وہ لکنو میں رہ کے ایلہ باد میں رہ کے ایک چھوٹا سا کمرہ لیتا ہے 3000-5000 روپے کا کمرہ لے کے اگر وہ رہ 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 تو منموم 10-000 روپے کا خرچہ اس کا مہینے کھاتا ہے آپ ایسے جوڑیں گے تو سنتے ہی آپ یہ سمجھ لیجیے پیرو کے تلے سے جمین خسک جانے والی بات ہمارے ساتھ ہوئی ہے اسی لئے آج ہمارے ساتھ سہی ہوگی اور ہم یہاں پر آئے ہیں بہت دور دور سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں ایک بات کر لیں آپ لوگ نے پریپریشن کی تمام پیسہ خرچ ہو گیا سمجھ برباد ہو گیا اور یہ ڈیسیزن 2018 میں آتا ہے کہ آپ لوگ eligible نہیں ایک طریقے سے پورا carrier آپ برباد کر سر جیسے اب ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے تو ایسے سڑک پہ آنی ہے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے جب تک ہمیں حق نہیں ملتا ہے سر ہر کوئی آرتھ کی ستھی اچھے نہیں ہوتی کوئی کرجہ لے کر بھی پڑھائی کرتا ہے اور اس کے میں نکال کے باہر کر دیا تو مطلب کہ ہم لوگ بھی تو میند کر کے انٹرنس دے کے پاس ہوتے ہیں سانکیت پردرشن تھا آگے کیا کروگے آگے سر ہماری مانگے آدھی دیش کی مانگے پوری نہیں ہوتی تو اور بھی دھرنا پردرشن جاری رہے گا بھی روڈ ہوں گا سر vacancy آتی ہے تو اس کے لئے پھر ایک screening test اور ہوتا ہے سپر ٹیٹ اگر وہ ہو جاتا تو سارے بچے سیلیکٹڈ ہوتے اور ایسا نہیں ہے اس سے پریبی مطلب بینا نیررثک بات ہے اس کو کہنا ہی انوچیت ہے تو آپ یہ دیکھ رہے راجدھانی لکھنو کے ایکو گارڈن میں ہے یہاں پر بی ایڈ کے جو عبیارتی ہے وہ یہاں پردرشن کر رہے ہیں سب ہی پرائیمری ٹیچر کے اگزامنیشن کوالیفائی کرنے کے لئے اور دوسری چیز آپ کو بتا دو سب ہی پرائیمری ٹیچر کے لئے لیکن سب سب بڑی بات یہ ہے 2018 میں جو عدیادیش آتا ہے اس عدیادیش میں سپریم کورٹ کا جو ڈیسیزن تھا اس میں ڈس موسیقی